اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آپ کا ویلکم کرتی ایک نئے ولوگ کے اندر یہاں دوپیر کا ٹائم تھا اور محمد یان کو بہت فیور تھا میں نے انہیں تھنڈی پٹیاں بھی کی اور بار بار نہلا بھی رہی تھی کسی طرح محمد یان کا بخار کم ہو جائے بڑ دوائی سے بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور بخار بہت زیادہ تھا اور محمد یان چڑ چڑے بھوت ہوئے تھے یہاں میں کپڑے پریس کر رہی ہوں آج حیان کو ڈاکٹر کے پاہ لے کے جانا تھا اور کافی سارا کام پینڈنگ پہ تھا کپڑے پریس کرنے والے تھے بہت زیادہ میس ہوا ہوا تھا کپڑوں کی وجہ سے اور حیان صاحب میرا پاؤں پکڑے کھڑے تھے اور کپڑے میں اندھیرہ اسی لیے کہ میں نے دور کلوز کیا ہوا ہے اور بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے سہین کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ولوگز میں دکھایا ہے کہ میری سہین میں کس قدر دھوپ ہوتے تھے کہ کتنے سارے کپڑے ہیں یہ میں نے بھی اچھی طرح ان کو فالڈنگ بھی کرنی ہے اور ان کو پریس بھی کر کے رکھنا ہے یہاں تھوڑا سا محمد یان کو میں نے کہا وہم لگایا کہ کسی طرح محمد یان وہم لگے کہ بخار کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیں کہ ہاں مجھے فیور بھی ہے بہت چرچڑے ہوئے تھے ساری مدرز کے ساتھ بچے ایسے ہی کرتے ہیں مدرز بھی چرچڑی جاتی ہیں بچے بھی چرچڑے ہو جاتے ہیں کچھ نہیں کھا رہے تھے محمد یان میں نے مجھے پتہ میں نے چپس کیسے فرائی کر کے دی ہیں جلدی کاٹ کے بس میں نے پھینکنے والی کی ہے کہ بس فرائی ہو جاؤں ایل کے اندر بری طرح بس میرا حال تھا میرا ہاتھ بھی جل گیا تھوڑا سا اور میں نے کہا محمد یان شاید کھا لیں بچے انہوں نے دو تین چپس کھائیں کچھ مطلب بچائی تھی بات ہے ہم نہیں کھاتے جب بیمار ہوتے تو بچوں کو کہاں فورس کریں یہ محمد یان کو ڈاکٹر کے پار لے گئے تھے جلدی سے ہم نے وہاں سے دوائی لی اور پھر ہم لوگ گھر آکے کوئی کلپ میں نہیں بنایا آنے کا کیونکہ بس بہت ٹینچن تھی دیماغ کے اندر بہت زیادہ بچے نے بڑا ہی تنگ کر رکھا تھا تو یہاں آئی تو بریانی بنانے کے لئے رکھی ہوئی تھی شام کا ٹائم تھا چکن دو دن سے آئے ہوا تھا اور اس کو استعمال کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا بچے کے ساتھ یہاں محمد یان کھیلنے میں لگے ہوئے میں نے کہاں بیٹا میں آپ کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں آپ کیا کاروائیاں ڈال رہے ہیں کھڑے تو یہ جی اپنی بائک کے نا ٹائر نکالنے کی پوری کوشش تھی ان کی کہ مو سے نکال دو اور یقین کریں تھوڑی دیر گزری ہے تو اس قدر گندی اندھیری آئی ہے بہت زیادہ اندھی آئی ہے گھر کے اندر اللہ بچائے اللہ پاک ہر کسی کو اپنے رحمتوں میں رکھے یقین کریں جو آندھیاں آ رہی ہیں بارشیں آ رہی ہیں اولوں والی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عذاب ہے یقین کریں اتنا لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اللہ پاک بس ہر کسی کو اپنے رحمتوں میں رکھے اتنی اندھیری آئی ہے کہ سارا کچھ میٹی میٹی شکر ہے میں ٹائم سے بچے کو اندر لے کر آگئی اور اندر ہی ہم سوئے یہ مورننگ کا کلپ ہے نیکس مورننگ سٹارٹ ہوگی ہے گوڈ مورننگ آپ سب کو ہزبینڈ کے میں نے کپڑے نکال کے رکھ دیئے تھے ابھی لائٹ وغیرہ آف تھی اور ہزبینڈ یہاں کوئی کارستانی کر رہے تھے بورڈ کے ساتھ میں نے بٹن وغیرہ نے کہا تھا بیل کا بٹن مجھے لگا دیں بچے بیل کے پر ڈائریکٹ تھی بیل اونگلی رکھتے ہیں تو رکھتے ہی رہتے ہیں پھر وہ گھنٹہ بجرہ تو بچتہ ہی رہتا ہے تو یہ حالات ہیں خیر ہزبینڈ میرے یہ سارا کام جانتے ہیں وہ کر لیتے ہیں الحمدلہ ان کی یہی فیلڈ ہے اور وہ یہ کام جانتے ہیں وہ یہاں بورڈ شوڈ سیٹ کر رہے ہیں میں نے کہا چلیں میں آپ کا تھوڑا سا کلیپ بنا لیتی ہوں اور میں اب آپ کو دکھاؤں گی باہر کے حالات کے کس قسم کے حالات تھے باہر کے اندھیری جو آئی ہے نا رات میں تبہائیاں پھیر کے گئی ہے یہ ریمیننگ خیر تھی میں نے کہا چلیں جی خیر کا آج ناشتہ کرتے ہیں چائے بھائی کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور اس قدر یقین کریں میں سوا ہوتا ہے نا پورے سہن میں مٹی مٹی دسٹی دسٹ چار طرف اڑ اڑ کے چیزیں ہیں اور یہ گرین چھت ہماری ٹوٹ گئی میں کہا چلیں آپ کو دکھاتے چلیں جاؤں اور پلانٹس کا اتنا نقصان ہوا ہے یہاں پہ میرا ایک پلانٹ ہے اس کی پوری ٹینی دیکھیں ٹوٹ کر یہ نیچے آئی ہوئی ہے تو بہت مطلب ڈر لگتا ہے اب تو جب سے بجلیاں بہت زیادہ گرنے لگی ہیں لوگوں کے اوپر اور اندھیری سے اتنے واقعات ہو رہے ہیں کہ چھت گر گئے اللہ معاف کرے دیواریں گر جاتی ہیں بہت ڈر لگتا ہے اللہ پاک ہر کسی کو اپنی رحمتوں میں رکھیں میں تو لے کر بچے کو اندر بھاگی فورا اور گرمی اتنی تھی اندر اور اندر ہی ہم لوگ سوئے دیں گے کتنا گندہ ہوئے سین یہاں ہمیں ناشتہ کر رہی ہوں بیٹھ کے کھیر کا اور سامنے دھوب دیکھیں ابھی سے اتنی زیادہ ہے گرمی نے تو قسم سے حال بھی حال کر رکھا ہے انسان کا بندہ گریب بندہ جائے کہاں تو یہ حالات ہیں ہمارے تو یہاں ناشتہ انجائے کر رہی ہوں اور حیان صاحب جی اٹھ کے آگئے ہیں گصے کے اندر فل اینگری موڈ میں تھے اینگری برڈ بنے ہوئے تھے محمد یان اس وقت میں نے دودھ گرم کر دیا تھا تو وہ مجھے نہیں پڑا تھا یہ اتنی جلدی اٹھ جائیں گے بھائی جان نے زید پکڑ لی بس گصہ اور اتنے اینگری ہوئے تھے یہاں جی ایک ہاؤس وائف کی طرح اور ایک مدر کی طرح پرانی ماں کی طرح میں دودھ تھنڈا کرنے میں لگی ہوئی ہوں کہ کسی طرح دودھ تھنڈا ہو جائیں اور بچے نے شور ڈالا ہوا تھا بھار یقین کریں ایسے چھوڑا ہوا تھا بات نہیں میرا بچہ مجھ سے کر رہا تھا اور چھو بغار تھی حیان کی تو میں نے جلدی سے دودھ تھنڈا کیا حیان کو وہ بھی دیا اس سے پہلے میں نے لالچ دی کہ شاید بھائی جان چپ ہو جائیں چیز کی بھائی جان نے کوئی اس کو امپورٹنس رہ دی چیز کی گصے کے اندر اتنے لال پلے تھے کہ بس ہمیں دودھ ہی چاہیے خیر دودھ تھنڈا کر کے حیان کو دیا یہاں بس ہزبین کر رہے ہیں ناشتہ جو رات بریانی بنائی تھی اس کو آپ کو ڈیٹیل سے دے نہیں سکی کیونکہ اتنی تو پرابلم پچھلی رات کریئر تھی بہت زیادہ آن دی وزارہ کے وجہ سے یہاں یہ بچاری چوکلیٹ میرے ہاتھ کے اندر ترس رہی ہے کہہ رہی اسی درہ اس کو کھا لو میں نے کہا چلو جی میں کھا لوں گی اس کو میں نے کھا لی پھر اس کو یہاں میں اپنی چائے تیار کر رہی ہوں اور میں سوف الائچے لازمی چائے میں ڈالتی ہوں یہ یقین کریں میں تو الائچے ڈالتی تھی سونف نہیں ڈالتی تھی جب میں ہیان کو سونف والا دودھ دینا شروع کیا نا ڈائجسٹیف سسٹم کے لئے بہت اچھا ڈائجسٹ کرتا ہے یہ جب نیا نے ہم نے گھر کا دودھ لگایا پہلے میں ڈبے والا دیتی تھی تو ہیان کا تھوڑسا فیٹر والا دودھ بچا ہوا تھا وہ میں نے ایک دن چائے بنا لی اس کی اس کے اندر الائچے ڈال دی سونف تو ڈالی ہوئی تھی تو یقین کریں کیا ٹیسٹ اس کا آیا میں نے تو پھر اس کے بعد احد کر لیا کہ ان دونوں کے فغیر گزارانی تو میں نے تو بس ان کے عادت ڈال لی دودھ والے بھائی دودھیں نہیں آئے اور پھر میں نے دودھ ڈال کے پریج میں رکھ دیا کیونکہ گیس نہیں تھی گرم نہیں کیا تو بڑا ہی کوئی برا حال ہوا تھا اور یہاں پر محمد حیان صاحب بیٹھے ہیں اور میں نے کہا لائٹ تو ہے نہیں ملک کے اندر یہ تو ملک کہلات ہے نہ لائٹ تو نہ ہی گیس تو محمد حیان کو میں نے یہاں بہم لگائے آپ نے بنتی کا اور بنتی تو ایسی بھلا ہے نا یقین کریں اسے کھولنا تو بہت ہی مشکل ہے اور کھانے والے کو بڑے ہی مزے آتے ہیں کہہ رہا ممہ جی بنتی کھول دو میں نے کہا پتر اس سے آپ کو بھی میں نہیں کھولنا ہے اور یہاں یہ دیکھیں جی سولر والے فیان کو اس کو پتہ نہیں کیا موت آئی تھی یہ بھی نہیں چل رہا تھا زاب سارا کچھ ایک ہی دن اس کے بعد آئی لائٹ تو ہم نے کہا چلیں جی اس کا ویلکم کرتے ہیں بنانا شیخ کے ساتھ کے بہن آپ آئی گئی ہیں تو ہم بنانا شیخ اور میرا بیٹا فل انجوائی کر کے اس کو کھائیں گے کھائیں گے نہیں پییں گے تو آئیے جی وہ بلینڈ ہو رہا گھوم رہا ہے مزہ آ جائے گا پھر تو یہ تو پھر اب ہم نے پرانا شیخ انجوائی کرنا ہے مزے کے ساتھ ہیان صاحب بس بہت چڑ چڑ تھے یقین کریں ماں بھی چڑ چڑ چڑتی ہے میں تو دو دن اتنی ڈسٹرپ رہی ہونا بس اللہ صبر دے ماں کو اور بس کیا کر سکتے ہیں بچے ہم ہم نے بھی اپنی ماں کو اتنی تنگ کیا ہوگا آج ہم ماں بنے تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ بھئی بچے کیسے تنگ کرتے ہیں خیر ہم اس وقت اپنی ماں کو زیادہ وہ نہیں کرتے تھے کہ ہم نوٹی سین لیتے تھے آج ماں بن کے احساس ہو رہا ہے کہ یار ہم آئے بڑا کچھ برداشت کرتی ہیں بچوں کے لیے تو یہاں حضر حیان صاحب کو انہلا دھلا کے میں نے سلا دیا تھا اچھی طرح کیونکہ انہلا کرنا بچہ بہت زیادہ دیر سوٹتا ہے اور مزے سے سوٹتا ہے اور میں یہاں کپڑے پر کارے فولڈ کر رہی تھی میں نے کہا آپ کو دکھاتے چلوں میں اپنے ہزبینڈ کی انڈر شٹس وغیرہ کس طرح فولڈ کر کے رینج کر کے رکھتی ہوں تو یہ کلیٹ میں نے پھر لے لیا تھا آپ لوگوں کے لیے تو یہ ہے شام کا ٹائم تو حیان صاحب بھوک لگ رہی تھی اور یہ میرے ساتھ کیچن میں ہی تھے ان کے لئے بنا رہی تھی میں میٹھے ٹوست تو فول کبھی اچھے موڈ میں اور کبھی گسے والے موڈ میں بچوں کا یہی حال ہے تو یہاں دودھ کے اندر میں اچھی نہیں ڈالی ہے اندر ڈالوں گی اور اسے اچھی طرح پھینٹ لوں گی میں جھے ٹوست بنا رہی تھی میں نے کہا شاید حیان صاحب یہ کھائی لیں تو لیکن محمد حیان ہے تو تو سوڑے سے کھائے تو باقی تو محمد نہیں کھائے خیر کچھ نہیں ہوتا میں بھی تو اس کی ممہ ہی ہوں نا پیائے سی چھوٹی سی نونی سی تو یہاں دیکھیں جی محمد حیان اتنے گسے کے اندر نیچے شور ڈالا ہوا تھا میں نے کہا اچھا پتر آپ اوپر بیٹھو اور ذرا اس کو ہلاو اس کو جھولو جھولو سے دو چھوٹ سے جھولے دیا حیان نے میں کہا پتر زیادہ نہیں ہلا نہ اس کو چکر آجیں گے تو خیر ہم نے اس کو مکس کیا دونوں نے اور مکس کرنے کے بعد حیان صاحب کو فل انجوائے کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے میرے ساتھ رہا ہے کہ سوڑی بہت ککنگ سیکھ جائیں گے چلو کچھ نہیں ہوتا بیٹوں کو بھی کام کرنا چاہیے تو یہاں میں نے ایک بیس میں مکس کر دی ہے حیان کے لئے میں ٹوسٹ فرائی کر لوں گی کام کرنا چاہیے اور میں تو حیان کو یہ حیبٹ میں اس کی عادت ڈالوں گی کہ بھئی حیان تھوڑا بہت میری ہیلپ کریں کیونکہ الحمدللہ میرے حزبن بھی میری ہیلپ کرتے ہیں تو پھر میں ویسی پرویش اپنے بیٹے کو دوں گی کہ تھوڑی بہت اپنی ممہ کی ہیلپ کریں میری کیئر کریں تاکہ انہیں حساس ہو کہ بھی ممہ تو پورے دن کام کرتی ہیں چلے جی ہم بھی اپنی ممہ کی ہیلپ کر دیتے ہیں الحمدللہ میرے حزبن کو تو بہت میرا حساس ہے وہ بہت کام کرواتے ہیں الحمدللہ تو یہاں میٹھے ٹوست ریڈی ہو رہے ہیں فرائے کر رہی ہوں میں بڑے ہی مزیددار لکھ کائی ہے ان کی مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں اور اب حیان کو میں نے دینا سٹارٹ کر دی ہیں پہلے حیان صاحب نہیں کھاتے تھے کیونکہ ان کے باباں اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں کوئی بات نہیں اپنے پسند کی بات تو یہ جی میٹھے ٹوست مجھے تو بہت مزید کے لگتے ہیں تو یہاں میں بڑے ہی احتیاط سے پیار محبت کے ساتھ انہیں فرائے کر کر حیان صاحب کے سامنے پیش کر دیا ہے اور حیان صاحب انہیں دیکھ رہے تھے میں نے کہا پتر کیا پٹھا صدا کر رہے اس کو کھا لو یہ کہہ رہا ہے مجھے کھا لو پھر حیان نے یہاں کھایا ہے اس کو خوب انجوائے کیا ہے امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور مجھے کمنٹ بھی لازمی کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا کچھ لوگوں نے نہیں پریس کیا ہوا تو لازمی بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ انڈ کا کلیپ دیکھ لیجئے گا حیان کے بابا کے ساتھ حیان کی مستیاں اللہ حافظ